ابھی ابن قاب راوی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جیسی دیکھا ایک بچہ آیا رسولِ خدا کو سلام کیا رسولِ خدا نے اسے سلام کا جواب کیا پھر رسولِ خدا نے فرمایا اے زینت و زمین و راسمہ راوی کہتا ہے کہ آہ رسول اللہ مگر آپ سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی زینت ہے آپ خلقتِ خدا کا حدف ہے آپ کے چکر میں دنیا خلق ہوئی آپ مقصدِ دنیا ہے آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ہے اور آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کون بچہ ہے حسین ابن علیہ رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ حسین کی منزلت زمین سے زیادہ عرص پر ہے ہر نبی نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے ہر نبی جو گزرا ہے کربلا سے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک حسین ابن علی پر گریہ ہے وجہ کیا ہے وضع یہ ہے کہ حسین امام حسین کی کشتی نجات کی سب سے تیز ہے رحمتِ واسے آپ کے سامنے ایک خلیفہ کے دور ہے ہمیں دسویں امام کا دور ہے خلیفہ کے بعد بیٹھیں آپ کو بتا ہے کہ مختلف ایک کرسٹین مسیح جو مناظرے کرنے آتے تھے اس نے کہا کہ خاکِ کربلا جو ہے مالا لوگ کے باس علم تھا اپنا اس میں شفا ہے مگر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا اگر شفا اس میں ہے تو یہ پھر جو کھائے گا جو مریض نہیں ہوگا اس کو مرض بھی ہونا چاہیے اندر بخص تھا اس نے جیسے کھایا وہیں پر حالت خراب ہوئی مر گیا اُس دن وہ کرسٹین کہتا ہے کہ فورا جو ہے اس نے کربلا جانا شروع کر دیا صرف خاک کسی اور حرم کی خاک کھانے کی اجازت نہیں ہے صرف اندہوہ اندہوہ اردہوہ 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 بہرحال یہ انتظامیہ ہو چاہیے کہ آپ کے نیشنل ٹی وی پروگرام جا رہا ہے تو نعروں کو بھی پتہ نہیں کس کو کب ناراضی ہو جائے تو اس کا خیال رکھئے اللہ صلی اللہ محمد اللہ ہمیں کوئی گبرات نہیں مجلس آپ کی بند ہونے ہمیں کیا بند ہونے ہیں ہم تورے گھر سے نکلے ہی بند ہونے کے لئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے مجھے کئی لوگوں نے بولا محمد صاحب لائیو مجلس نہیں کریں اور مشکلات ہوتی ہیں میں نے کہا نہیں انشاءاللہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا دیکھ رہی ہے خامخواہ ہمارے کسی ایک بات کی وجہ سے لوگ محروم نہ رہ جائیں البتہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا چیز ہوتا بھی نہیں ہے سب کے لئے دروازہ کھلاوا ہے کیونکہ یہ ہمارا دروازہ نہیں ہے یہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے جو سب کو دعوت دیتا ہے ہدایت کے لئے اجزان محترم کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس حسین کا پرچم ہوتا بہت بڑا کرسچن کا پادر تاکہ کہ اگر ہمارے پاس حسین ابن علی ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسی کر چکے ہوتے ہیں خود گاندی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہتر ہوتے تو میں سب کچھ فتح کر لیتا لیکن افسوس کہ جن کے پاس ہم آپس میں ہی ختم ہو گئے ہم دوسروں کیا بلاتے دعوت کے لئے تو اس لئے یہ وادی بہت بڑی وادی ہے دل کھول کے آئیں ذہن کو کھول کر اس میں داخل ہوں کہیں اور امام لے کے جانا چاہتے ہیں اس جگہ تھوڑی دیری کے لئے آ جائیں اور وہ تب ہی ممکن ہے جب اصلی ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ اندر آئے میری باتوں میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے قرآن پڑھیں رکھیں ترجمہ پڑھیں سمجھیں جو دس آئیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ غافل ریکومنڈڈ پچاس آئیتیں ڈیلی کم سے کم آیت اللہ نخوت کی اسوانی فرماتے تھے فجر بینِ طلوع ہیں یعنی جب صبح ساتھ ایک سے لے کر جب سورج نگلتا ہے قضا فجر جب ہو جاتا یہ ایک سوہ گھنٹے کا ٹائم کہا یہ بہترین وقت ہے اس میں تعقیبات قرآن کی تلاوت ہم تو الارم تب لگاتے ہیں قضا کتنے بجے ہو رہی ہے آخری ٹائم بتا دیں اس لئے اٹھیں تب ہی تو زندگی میں پریشانی ہے ازہ نے ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے اتر رہا ہے صرف آپ سمجھتے ہیں اولیاء کے اوپر اترتا ہے سب کے اوپر اترتا ہے لیکن کیوں کہ یہاں رنوے ہے ہی نہیں کراچی کی سڑکوں کی طرح سب ٹوٹا بوٹا ہے ہر جگہ گڑا ہے تو کہاں اترے کوئی سو صاف کریں صاف اس کو سٹریٹ کریں صرف خدا بس بولیں خدا کے لئے بولیں خدا کے لئے انفاق کریں خدا کے لئے ناراض بھی ہوں تو خدا کے لئے اپنی بھائیوں سے ناراض نہ ہو بہن بھائیوں سے ناراض مہباب سے ناراض دوست جتنا ہے ہسے خدا کے لئے عزیزانے والد روئے خدا کے لئے تب یہ آپ یقین کریں آپ قرآن کھولیں گے آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے قرآن بات کر رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے بس جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے بات کر رہا ہے زندگی میں لے کر آئیں قرآن تب آپ کو لگے گا کہ زندگی کیا ہے ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین ہم تو بہرحال چھوڑے دالے ویل میں کہا جب بھی قرآن کی ایک ہی آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی کب پڑھیں گے ہم تفسیر تفسیر کب پڑھیں گے زندگی میں کب پڑھیں گے اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوسل میڈیا میں سات منٹ کی ڈیلی ویڈیو ہے سیون منٹ تفسیر کی سات منٹ ہفتے میں چھ ویڈیو ہیں ایک دن کوئس ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے پڑھا اس کو ٹیسٹ لے لیں ہم تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے تین سال سے پانچ سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی سات منٹ نہیں ہے ہمارے پاس آپ یقین کریں نہیں زندگی میں کیسے امام زمانہ تک پہنچیں مجھے آپ بتائیں مولا منتگیان کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اجزان منٹ یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا اثر لیا کیونکہ امام ہوتا ہے کئی لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے کئی لوگ آئے بہرحال وقت وہ تیزی سے اپنی ساتھ ہیں مجھے تو خیر بدا بھی نہیں جلتا آپ اتنے گھوڑ سے ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں مجھے خود نہیں ہوتا جلتا اجزان محترم کیا وجہ تھی کہ کئی لوگ رک نہ پائے ہمارے استاد داداشی کہ خدا ہر جہاں کچھ وجوہات ہیں وہاں ہر کے وجود نے کیسے سب قبول کیا کیسے روکا امام کو امام کی روک کو روک دیا امام کی سواری کو لگان کو بگڑا پھر امام نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مگر ہر نے جواب نہیں دیا حضرت ہر نے کیا کہا کیا کہا کہا کہ آپ کی والدہ کا جو مقام ہے میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا کیا وجہ تھی کہ اندر سے یہ بات نکلی اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکیزگی تھی کیسے تھی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جب کوفہ میں گا رہا ہے کوفہ کا شجاہ ترین شخصوں میں سے تب ہی تو لشکر کا سردار ہے کہا جب یہ کوفہ میں تھا تو اس کا جو استاد تھا جو اس کو قرآن کی تفسیر کا درست دیتا تھا وہ اہلِ بیت کا مانے والا تھا قرآن اندر پیوست ہوتا ہے جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے روایات ہیں قرآن اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے کرتی رہیم کرتا ہے لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہو کیوں آج تک آپ سلام کرتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں اور جندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے جندہ ہوئے گمان نہ کرو گمان نہ کرو کیا پریشانی ہے شخص نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں کوئی سب سے شجا ہے تمہیں تمہارا نام لے تھا مگر تم تو پریشان نظر آ رہے ہو کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو قرار نہیں تھا یہ تو جنگ کی باتیں کرنا ہے بس استراب ہے اللہ اکبر ایت اللہ نے خود کی سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کی آیت میں یہ جو سورہ نانزل نام ہے لیلت القدر کیا ہے تم نہیں جانتے کہ لیلت القدر کیا ہے خیر من الف شہر ہزار مہینوں کی شبوں سے ہزار مہینوں کی راتوں سے یعنی ایک رات سالوں کو تہہ کر آ سکتے ایک رات سر انہوں نے کوئی کیسے ہے کیسے تو کہتے ہیں کربلا خور کہا لیلت القدر کی تفسیر فاطمہ ہے سیدہ احترام کیا بی بی کا ہر کو کیا کیا کہاں پہنچا دیا ہر علیہ السلام سب سے آخر میں آئے آخر میں آئے سب سے پہنے دے اللہ اکبر مجھد آنے مہتا صبح اپنے آپ کو ہاتھوں میں رسیاں ڈالی کہتے ہیں آنکھوں میں پڑیاں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا کہا مجھے امام کی خدمت میں لے چاہا سواری کو آتے دیکھا حضرت علی اکبر سے امام نے پوچھا کون ہے کہا بابا ہو رہا ہے کہا جاؤ لے گھر آؤ امام امام ہے امام نے وہ چملہ ایسے نہیں بولا تھا اور تیری ماں امام جانتے تھے کہاں ایک بیچ لگانا ہے ہاتھی ہے اللہ امام جانتے تھے ہورا آئے گا ہورا ہے امام کی خدمت میں امام سے معافی مانگ لے آؤ رکھویا امام اور نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لے اور خیموں کے باہر گیا بیٹھ گیا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے گا وجہ بنی نا رکنے کی کہا مجھے معاف کر دیجئے گا قیامت میں میرا شکوہ مجھے معاف کیجئے گیا ہور سے بہلے ہور کا بیٹا گرا شہید ہوا اس سے بہلے کے ہور پہنچتے امام حسین پہنچ گئے کہا ہور جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اللہ بس سے مسائب کافی ہے ہور جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اب ہور کو کیا بتائیں ہم کہ ہور تمہارے بیٹے کی بدن پہ تو امام نے تمہیں منح کیا خود تمہارے بدن پہ خود ہور جب گرا امام پہنچے ہیں عزیزان محترم ہم امام پہنچے ہیں اور ہور سے کہا آخر وقت ہور تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے ہور آزاد ہو جاؤ آزاد میں کہوں گا حضرت ہور آپ کے بیٹے کے بدن پہ بھی امام حسین کاش آپ کچھ دیر اور ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کس طرح حسین علی اکبر کے بدن پہ ہاں عزدارہ نے ہوسن بھارل آپ مسائب آگے ہیں آپ سنیں گے شبیں اور ہیں آپ مسائب سنیں گے بھارل آج تو بھیری رات ہے آج چاند محرم نکل آیا ہے آج کربلا میں یہ چاند نکلا ہوا ہے آج شورش ہے اور غم ہے آج ایک ماں مدینہ سے نکل پڑی ہے لیکن کس طرح حسین بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین سے اپنے بیٹے کے بدن پہ جایا نہیں گیا عزدارہ نے بہت طرح ہوں ایک ایک کر کر اسی طرح امام کے بہت صحابی گئے امام سب کے بدن پہ پہنچے ہیں ہاں مگر وہ کتنا سخت وقت تھا کہ جب خود زہرہ کا لال گرا کوئی نہیں ہے شاہد ایک آواز آئے ایک ماں مدینہ سے جو چلی تھی وہو عصر آشور اپنے بیٹے کے بدن پر اے اکنے قرارو اے اعلانت اللہ علا القوم الزالمین وسا یعلم الَّذین ذَلَمُوا وَيَّمُن خَلَمُوا موسیقی